پھر مکہ مسجد جعفر آباد 23 سپٹمبر 2017 کو وہاں سے مجھے آفر آیا ماں کی ذمہ دارہ نے مسترابطہ کیا تو میں نے ساری شرطیں رکھیں کہ بھئی میں نے کیونکہ وہیں دو چار گلی چھوڑ کے میں نے امامت کری تھی چوہان منگر جعفر آباد لگ بگ ملا ہوا ہے تو وہیں میں نے امامت کری تھی تو مجھے پتا تھا یہاں بھی وہ ضرور آئیں گے وہ حضرات بھائیوں بزرگوں تو میں نے ان کو پہلے بتا دیا بھئی ایسے سے معاملہ ہے کل کو آپ ان کی بنیاد پر مجھے ہٹ آئیں گے تو نہیں انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی مطلب نہیں آپ کے بارے میں نے سنایا ماشاءاللہ آپ اچھا بیان کرتے ہیں آپ یہاں امامت کریں تو 23 سپٹمبر 2017 سے لے کر آپ کے میں نے تقریباً دو سوا دو سال میں نے وہاں امامت کری اور اس کے بعد وہاں سے میں میں نے امامت چھوڑ دی اپنی مرضی سے ہاں 23 سپٹمبر 2015 پندرہ سے لے کر 29 سپٹمبر 2017 میں نے امامت کری تقریباً دو سال سات دن میں نے امامت کری اور انہوں نے مجھے استفعہ کے لیے بولا میں نے استفعہ دے دیا استفعہ کی وجہ کیا تھی استفعہ کی وجہ کوئی خاص بڑی وجہ نہیں تھی وہاں کے جو مسجد کے صدر صاحب تھے جو نام تو نہیں لوں گا صدر صاحب جو تھے وہ ماشاءاللہ کیونکہ عام طور پر مساجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ آتا ہے ہم امام کے حاکم ہیں اور مسجد ہماری ملکیت ہے اور ہم جس طریقے سے امام کو چاہیں چلائیں جب چاہیں امام کو نکال دیں موزدین کو نکال دیں اور ملک ان کا رویہ حاکمانہ ہوتا عام طور پر ذمہ داران کا سب کو نہیں کرے لیکن عام طور پر ذمہ داروں کے ذہن میں یہ ہوتی کہ امام ہمارا نوکر ہے تو وہ ٹوکا ٹاگی بہت زیادہ کرتے تھے وہاں کے جو صدر تھے موزدین صاحب سے کبھی مجھے ٹوکا ٹاگی کرنا اچھا میرا مزاج یہ نہیں ہے آپ عزت دو عزت لو سیدھی سی بات ہے اگر آپ ٹلڈیٹلی بات کریں گے تو مجھ سے دادا ٹڑھا کوئی نہیں تھے ایک دن اچانک وہ بغیر اجازت کے کمرے میں آگئے اور کسی بات کو لے کر وہ بتمیزی کرنے لگے میں نے ہاتھ پکڑ کے ان کو کمرے سے باہر نکال دیا مسجد کے صدر تھے یہ بھی تاریخ ہوگی ہے پر کسی امام نے میں نے ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا آپ بغیر اجازت کے کمرے میں داخل کیسے آپ کی حمد کیسے ہوئی آپ بغیر اجازت کے داخل کیوں سلام کیوں نہیں کیا آپ نے اور آپ مجھے ذرا ذرا سی بات پر ٹوکیں گے نہیں میں آپ کا امام ہوں غلام نہیں ہوں کہ لیے جا آپ کے اندر بڑا ملہب وہ ہے تقبر ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ کوئی تقبر لگ رہا نا میں نے کہا آپ کے اندر تو بہت آجزی ہے نا آپ کے اندر تو آجزی کا آپ کتلا بنے ہوئے کہ آپ ایک امام کو آکر ذرا سی بات پر ٹوک رہے ہیں بات کچھ نہیں تھی کہ آپ نے مائک کیوں نہیں بند کیا میں نے کہا مائک بند کرنا میری ذمہ داری ہے کیونکہ جب میں نماز پڑھا کر آ رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا آپ چاہبی مجھے لے جائے وہ طالعہ ویسا ہوتا نا بند کرنے والے مائک میں بند کر دوں گا تو ان کو لگا کہ ان سے کیوں بند کر رہا جبکہ انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ آپ نے کیوں بند نہیں کیا کہ جی آپ تو مسجد کی فکر نہیں کرتے تو میں نے کہا ذمہ داری میری نہیں ہے محضر صاحب کہیں گئے ہوئے تھے لیکن جب ایک بندہ بند کر رہا ہے میں نے کیا آپ کو یہ اس بات کا بہر ہے کہ آپ کو نوکر ہی اس کو بند کریں میں نے کہا میں تو اگر بند نہ ہوتا تو ایک پرسن آپ مجھے ٹوک سکتے تھے لیکن جب مائک بند ہو گیا آپ کی ٹوک کیوں ٹوک نے آیا مجھے اور دو ایک مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا آپ ان کے سامنے مجھے محضر کرنا ہے میں نے ہاتھ پکڑا باہر نکال دیا اس کے بعد بھی الحمدللہ میں نے ایک سال امامت کری تو ریزن وہ بنا تھا وہ موقع کی تلاش میں تھے اور لوگوں کو اپنے ہم مزاج کر کے انہوں نے میرا استفاہ کر دیا میں نے کوئی دکھت نہیں ہے پھر میں نے یہ تیہ کیا کہ مجھے اب امامت نہیں کرنی ہے یہ تیہ کیا میں نے کہا اب امامت بالکل نہیں کرنی کسی قیمت ترنی کا نہیں محمد اور انشاءاللہ مدرسہ میں چلا رہا تھا دو مدرسے چلا رہا تھا ایک لڑکی ہوگا ایک لڑکوں ہوگا اور کچھ اپنا کاروبار میں چھوٹا موٹا کر رہا تھا کپڑے سے ریلیٹڈ تو میں نے کہا میں اپنا کاروبار کرتا رہوں گا اور دین کی خدمت کرنا مقصد ہے نماز پڑھلا فرض ہے پڑھانا فرض نہیں ہے نماز پڑھلا فرض ہے پڑھانا فرض نہیں ہے نامت نہیں کروں گا اور چھے سات مہینے تک میں خالی رہا اس مسجد میں جہاں میں اب امام ہو جہاں پہ انٹرویو لے رہے ہیں اس کا نام الرحمانی مسجد ہے اور یہ کھجوری میں واقع ہے تو یہاں کے جو امام تھے انہوں نے مجھے یہاں امامت کے لیے بلایا تو میں نے ان سے معذرت کری لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہاں آپ امام بھی رہیں گے پلس ذمہ دار بنیں گے اور یہاں اس طرح اور مسجدوں کی طرح نہیں ہوگا کہ آپ پر کوئی حاکمانہ رویہ اختیار کرے اور آپ کو امامت پلس میں ذمہ دار بنا کر جا رہا ہوں اور اس طریقے سے آپ یہاں امامت کریں گے ایک خودداری کے ساتھ ایک وقار کے ساتھ تو میں نے کہا چلو جی آخری پاری کھیل کر دیکھتے ہیں تو یہ آخری پاری ہے پاس سال مجھے سترہ اپریل دو ہزار اٹھارہ کو یہاں امام بن کر آیا تھا میں کیونکہ انتیس سپٹمبر دو ہزار سترہ کو میں نے لاشٹ امامت کی تھی اس وعدے کے ساتھ کہ اب امامت نہیں کروں گا تقریباً چھے ساتھ میں نے میں خالی رہا بہت ساری جگہیں آئیں لوگوں نے یار دوستوں نے کہا کہ آپ یہ امامت کر لے فلا جگہ خالی میں نے کہا نہیں اور الحمدللہ یہ بھی معاملہ رہا کہ کہیں بھی خود انٹرویو دینے نہیں گئے ہوں جس طرح ہمارے فارغین کرتے ہیں بھئی خود جاتے ہیں مجھد خالی ہے جگہ خالی ہے صدر صاحب کا نمبر نہ ہو سیکریٹی صاحب کا نمبر نہ ہو میں خود نہیں گیا مجھے کہیں بھلایا گیا سپیشل طور پر تو چلا گیا میں ذمہ دارہ رابطہ کیا یہاں بھی ایسا ہوا ذمہ داروں نے رابطہ کیا امام صاحب نے رابطہ کیا مجھے بلائیا اور مجھے باقاد یہاں چھوڑ کر چلے گئے اور یہ امانت سوپ کر گئے ہیں مسجد اور مدرسہ جس کو میں بہت سنو خوبی نبھانی کوشش کر رہا ہوں الحمدللہ پانس سال سے امام بھی ہوں پانس سال سے یہاں مدرسہ بھی چلا ہے تقریباً پانس سال سے نہیں مدرسہ تو میں نے بعد میں شروع کیا تقریباً دوہزار بیس سے شروع کیا اور الحمدللہ اس وقت تقریباً پینتس طلبہ داروں اور اقامہ میں ہیں اور ٹوٹل طلبہ سو سے زائد ہیں ساتھار لوگ سٹاف میں ہیں نرسری سے لے کر ففت کلاس تک ہم یہاں تعلیم دے رہے ہیں اور بہت اچھا نظام الحمدللہ ہم لے کر چلنا ہے لیکن آپ کی لائف کا جو پاسٹ یعنی ماضی دیکھ کر اور آپ نے جو ماضی کے واقعات سن رہا ہم کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ شاید تبلیغ یماعت کے ساتھیوں کو آپ سے بڑا سخت اختلاف ہے اور جو حقیقت آپ میرے سامنے پیش کر رہے ہو اس کو تو اللہ بہتر جانے کیونکہ آپ کی بات کو کیا پتہ سامنے والے لوگ ایکسپٹ کریں نہیں کریں لیکن آپ جس انداز میں بیان کر رہے ہو سکتا ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہو لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی محنت کری جد و جہد کری صرف دین کی محنت دین کو غالب کرنے کے لئے اب میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں محانا سالم صاحب سے میں نے بخاری شریف کا کچھ حصہ پڑھا ہے اور مفتی خرشید عثمانی صاحب یہ دونوں ہی استاد اس وقت دنیا موجود نہیں ہے مفتی خرشید عثمانی رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں نہیں ہے بخاری کا اکثر حصہ ان سے پڑھا ہے میں نے اور بخاری کا ابتدائی حصہ یعنی کہ کتاب الوحی میں نے محانا سالم صاحب سے پڑھی ہے اور ترمیدی شریف میں نے مفتی غلام نبی صاحب میں کشمیر بڑے جید عالم ہیں ان سے پڑھی اور علم حسن باندوی سے میں نے ابو دعو شریف پڑھی اور بھی مختلف اسادزہ سے مختلف کتابیں میں نے پڑھی ہیں سب سے زیادہ اور محانا اسلم صاحب سے بخاری کا دوسرا حصہ میں نے پڑھا ہے وہ بھی اس وقت دنیا میں حیات نہیں ہے محانا سالم صاحب اور محانا اسلم صاحب یہ دونوں قاری طیف صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے تھے اور مفتی خرشید عثمانی صاحب صاحب کے طہرے بھائی تھے اور بڑے جید عالم دین میں سے تھے دارلوم کے اختلاف سے پہلے دارلوم کے اساتذہ ہوا کرتے تھے علامہ حسن باندوی بھی دارلوم کے استادزہ میں سے تھے جب دارلوم کا یہ قضیہ ہوا ہے تو یہ قرید طیف صاحب کے ساتھ آ گئے تھے اور دارلوم وقف کے استادز بن گئے تھے تو سب سے زیادہ جو میں متاثر ہوا مفتی خرشید عثمانی صاحب اور محانا اسلم صاحب سے یہ دونوں ہی بڑے قابل ترین اور نیک ترین انسانوں میں سے تھے اور بہت زیادہ استعداد کی ترین انسانوں میں سے تھے اللہ کی قابل کو نور سے منور فرمائے آمین آنم تو ٹھیک ہے مفتی صاحب اب ہم اصل سوالوں کے طرف بڑھتے ہیں آپ نے بہت بڑی حقیقتیں میرے سامنے پیش کری ان حقیقت کو سن کر میرے دل کے اندر بھی ایک بار یہ بات آئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے جب ایک عالم دین اپنی ایک زندگی کا ایک حصہ دے کر مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتا ہے عالم بنتا ہے والدین سے دور رہتا ہے اور اس وقت بھی اس کے سامنے بڑی آزمائش رہتی اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی باتوں کو سن کر ایسا لگا کہ ایک اثر مسلمان کی زندگی میں آزمائش ہے اسے پیچھے نیٹنا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو جو اتنی شدید نفرت رکھتے ہیں یا اتنی شدید اختلافات رکھتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقصد اسلام فیلانا نہ کی فتنہ فیلانا تو ان کو احتیاط کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں تو یہاں پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی ویڈیو سے ہاں سب سے ضروری بات مختصاب ایک تو آپ نے مسجدوں کے اندر تو تبلیغی تبلیغی جماعت کو مکمل تعلق پر اختلاف رکھتے ہیں لیکن آپ کا ایک اور نیا معاملہ ہے ویڈیو کے ذریعے سے مطلب ایک طرف تو مسجدوں کے ذریعے بھی آپ نے تبلیغی جماعت کی حقیقت جو آپ کی نظر میں پیش کی لیکن اب آپ نے یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی تبلیغی جماعت کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے انزام ہی جو آپ نے ان پر لگائے تو اس کی کیا حقیقت ہے اب ویڈیو کے ذریعے تبلیغی جماعت پر اعتراض کیوں کرتے ہیں لیکن میں اسپیشلی ویڈیو نہیں بناتا ہوں میرا جو جمعہ کا بیان ہوتا ہے ریکورڈ ہوتا ہے اور کچھ ویڈیو میں شوٹ بھی کرتا ہوں جہاں پر آپ میرا انٹریو لے رہے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے میں تبلیغی بھائیوں کو مخاطب کر رہا ہوں خصوصی طور پر بلے عدب اور احترام کے ساتھ کوئی بھی عالم تبلیغ کے مخالف نہیں اور میں بھی نہیں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اور یہ ایسا نہیں کہ میں ڈر کر بولنا ہوں یا اس طرح نہیں میں بارہاں ممبر سے بات میں نے کہی ہو بار بار کہی ہو پھر کہہ رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے جو دونوں گروہ ہیں میں ان کو دونوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ دیکھئے کوئی بھی عالم تبلیغ کا نفس تبلیغ کا مخالف نہیں ہے نفس تبلیغ تبلیغ کے طریقے بہت سارے ہو سکتے ہیں نفس تبلیغ آپ عوام کو سمجھائیں ہاں میں سمجھا رہا ہوں دیکھ یہاں بھی تبلیغ والے جو مروجہ تبلیغی جماعت جن کو جماعتی بول دیتے ہیں جماعت والے بول دیتے ہیں یہ غلطی کرتے ہیں غلطی کیا کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ یہ عربی زبان کا ورڈ ہے اور اس کے معنی آتا ہے بات کو پہنچانا بات پہنچانے کا کوئی ایک طریقہ شریعت میں متعاری نہیں کیا ہے تبلیغ کے معنی دے بات کو پہنچانا یعنی دین کی بات کو قرآن کی بات کو شریعت کی بات کو نبی کی بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ تبلیغ کہلاتا ہے اور شریعت نے تبلیغ بات کو پہنچانے کا کوئی طریقہ متعین نہیں کہ یہی طریقہ ہے تبلیغ والے کیا غلطی کرتے ہیں وہ ان کا ماننا یہ ہے عقیدہ یہ ہے نظریہ یہ ہے عمل یہ ہے کہ بس یہی طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یہی طریقہ دین ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ بات پہنچانے کا وہ دین نہیں ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو مطلب گمراہی کا راستہ یہاں سے کھلا ہے کیونکہ کوئی انسان یہ سمجھے بس میں ہی سب سے بہتر ہوں میں ہی کامل ہوں بس گمراہی کا درمازہ یہاں سے کھل جائے گا کیونکہ تبلیغ کیا ہے بات کو پہنچانے بات پہنچانے کے طریقے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں یہ جو طریقہ مروجہ تبلیغی جماعت جو اب طریقہ ہے جو ان کے ہاتھ میں اس وقت ہے یہ طریقہ حضرت مونا علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا اور یہ اس کو کس سے جوڑتے ہیں تمام نبیوں سے جوڑتے ہیں نبی کی زندگی سے جوڑتے ہیں یہ کہتے ہیں نبیوں والا کام صحابہ والا کام تمام نبیوں نے یہ کام کیا تمام صحابہ نے یہ کام کیا ارے میرے بھائی حضرت مفتیزہ علی خان صاحب یہ کلیپ میں نے سنی تھی شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مروجہ تبلیغی جماعت کا جو کام ہے تریقہ کار ہے اس کو وہ کہتا یہ نبیوں والا کام ہے انبیاء والا کام ہے وہ زندگ ہے وہ کذاب ہے جھوٹا ہے کیونکہ نبیوں کی جو دعوت تھی وہ توحید و سنت کی دعوت تھی ایک خدا کو یعنی ان کی دعوت تھی کہ باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف آ جاؤں باطل معبود کو چھوڑ کر معبود برحق کی طرف آ جاؤں یہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں یہ دعوت ایک خدا کی نہیں دیتے کیونکہ مسلمانوں کے درمیان دعوت دیتے ہیں اس کو ہم اصلاحی جماعت کہہ سکتے ہیں اصلاح کا کام کہہ سکتے ہیں خیر کا کام کہہ سکتے ہیں بھائی کا کام کہہ سکتے ہیں لیکن وہ بھی جب جب وہ بدعات خرافات اور تحریفات سے پاک ہو ابھی میں اس پر بھی آوں گا خیر کا کام اس وقت تک تھا میرے نزدیک اس وقت تبلیغی جماعت کا کام خیر کا کام نہیں اس وقت اس کی وضاحت کروں گا میں خیر کا کام اس وقت تک تھا جب تک یہ اصول اور زوابط کی روشنی میں ہو رہا تھا یہ اب بھی کر رہے تو اب بھی خیر کا کام بن جائے گا لیکن اس وقت تو فتنہ اور فساد کا کام بنا رکھا ان لوگوں نے اپنے طرز عمل کے ذریعے سے جو طریقہ حضرت مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا تو یوں کہا جائے کہ یہ ایک طریقہ ہے یہ ہمارے اکابرین کی ترتیب ہے اس ترتیب کے ذریعے سے دین سیکھا جا سکتا ہے اور دین کا جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے لیکن اسی کو کہنا کہ یہی طریقہ نبیوں والا طریقہ ہے یہی کام صحابہ والا کام ہے اسی طریقے سے پیش کرتے ہیں اور وہ سارے صحابہ کے جنگی واقعات کو یہاں پر لاکر فٹ کر دیتے ہیں کہ تمام نبیوں نے یہ دعوت دی بھئی تمام نبیوں کی دعوت کیا تمام نبی دعوت لے کر عارف کے وہ گئے تھے تمام نبیوں کو جو دعوت تھی وہ کہاں تھی غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت تھی کہا تقولو لا الہ الا اللہ تفرحو کہ آپ لا الہ الا اللہ کہو ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ایک اللہ کے تو ماننے والے ہیں بس یہ ہے کہ عامال میں کمزوری آپ عامال کی دعوت دیتے ہیں آپ نماز کی دعوت دیتے ہیں اور اپتوں میں کہنا نماز کی بھی دعوت نہیں دیتے ہیں آپ تو دعوت دیتے ہیں وقت لگاؤ بس تین دن لگاؤ چلہ لگاؤ چار مہنے لگاؤ تو کہنے کے بدر چلو اگر آپ اصول اور زوابط کی روشنی میں بھی کام کریں بدعات خرافات تحریفات سے ہٹ کر تو یہ کام جو ہیں یہاں تک ٹھیک ہے بھی خیر کا کام کہہ سکتے ہیں دین کا کام کہہ سکتے ہیں اصلاح کا کام کہہ سکتے ہیں اور اچھا کام کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اسے نبیوں سے جوڑیں کہ نبیوں والا کام ہے صحابہ والا کام ہے تمام صحابہ نے کیا یہ امت کی آنکھوں میں دھول جھوکنا ہے ان کو یہ باور کرانے کوشش کرنا ہے کہ یہ طریقہ جو ہم تین دن لگاتے ہیں ہم دس دن جو لگاتے ہیں ہم چاریس دن جو لگاتے ہیں ہم چار مہینے جو لگاتے ہیں ہم جو مشورہ کرتے ہیں یہی اسی طریقے سے صحابہ نے کیا تھا یہ طریقہ تو عدد مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ نے عمیت رحمت اللہ علیہ نے انیس سو چھبیس میں ایجاد کیا تھا اس سے پہلے تو یہ طریقہ تھا ہی نہیں کابرین کا الگ طریقے تھے خانقائی شکلیں تھیں استعمالات کی شکلیں تھیں مجالس کی شکلیں تھیں دین کو پہلانے کی یہ شکل تو عدد مولانا علیہ رحمت اللہ علیہ کی بنائی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس کو کہیں گے یہی دین ہے اور اس کو آپ باقیتا قرآن حدیث ثابت کریں گے تو پھر یہ عمل بدات بن جائے گا تو کہنے کا مطلب لب لباب یہ ہے کہ تبلیغ جو ہیں تبلیغ نفس تبلیغ یعنی بات کو پہنچانا بات کے پہنچانے کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے کسی بھی ذریعے سے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بات پہنچا رہے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے آپ کتاب کے ذریعے سے بات پہنچا رہے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے آپ ممبر کے ذریعے سے بات پہنچا رہے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے آپ مدرسوں کے ذریعے سے دین پہنچا رہے ہیں یہ بھی دین کا کام ہے وقت کسی بھی شکل میں آپ خیر کی بات اللہ کے نبی کی بات خران کی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ تبلیغ ہے وہ تبلیغ ہے وہ دعوت ہے لیکن آپ کسی ایک عمل کو خاص کر لیں کہ بس یہی تو سب سے بڑا جو بگاڑ ہے تبلیغی بھائیوں کے اندر وہ یہ ہے کہ سمجھتے کہ بس یہی دین کا کام ہے اس کے علاوہ کوئی دین کا کام نہیں ہے تو اس لیے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک کام ہے یہ بھی ایک کام ہے یہی کام ہے یہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے جو بھی علماء غلط باتوں پر نکیر کرتے ہیں وہ آپ کے محسن ہیں میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو علماء آپ کی غلط باتوں پر نکیر کرتے ہیں ٹوکتے ہیں وہ آپ کے محسن ہیں آپ کو مخالف نہیں ہے سب سے بڑی تبلیغی جماعت کے اندر جو کمی واقع ہوئی ہے کہ بس ناصیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں یہ والا شہر ان پر فٹ آتا ہے ناصیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں نصیحت جو مجھ کو کرے وہ دشمن نظر آئے ہیں تو اس لیے جو عالم ان کو نصیحت کرے ان کو بتائے یہ غلط ہے فوراں ایک لیبل لگا دیتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ عالم جماعت کے مخالف ہیں تبلیغ کے مخالف ہیں دین کے مخالف ہیں اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اس لیے میرے بارے میں بھی اور بھی علماء کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں میں جماعت کا مخالف ہوں بھائی میں غلط باتوں کا مخالف ہوں مخالف تھا مخالف رہوں گا کیونکہ یہ میرا فرض منصبی میں ایک عالم دین ہوں میں نے علم سیکھا ہے اور علم یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی گالیاں تو کھالوں گا آپ کے لٹ تو کھالوں گا لیکن مجھے اللہ کے لٹ سے بڑا ڈر لگتا ہے تو اس لیے میں حق بات کو تمہاری غلط باتوں کو بار بار ٹوکتا رہوں گا آپ مجھے مخالف سمجھیں سمجھتے رہیں تو اس لیے میں بڑے عدب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں تبلیغی بھائیوں سے کہ آپ علماء وہ علماء جو آپ کے منکر پر نکیر کر رہے ہیں غلط باتوں پر ٹوک رہیں آپ ان کو اپنا مخالف نہ سمجھیں اپنا مسلح سمجھیں اور اگر یہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہوتا تو آ تبلیغی جماعت دیکھ یہ ہے روح نکل چکی آپ کتنے دھروا پھلیں اب وہ بات نہیں رہی آپ میں دیکھتا ہوں مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے بھئی دین کی بات ہوگی تین لوگ بیٹھتے ہیں چار لوگ بیٹھتے ہیں وہ بھی وہ لوگ جو بالکل مستقل جڑے ہوئے ہیں کوئی نہیں بیٹھتا کیوں نہیں بیٹھتا آپ کی روح ختم ہو چکی ہے اب یہ کہ کوئی نہیں جڑا ہوا ٹھیک ہے لوگ ملے والے میں جو ہوتے ہیں ان کے اجتماعات اللہ کی مدد آنا بند ہو چکی ہے آپ یہ کہیں نہیں اللہ کی مدد تو کیوں آئیں گے اللہ کی مدد جب کامی خلاف سنت خلاف شریعت ہو رہا ہے بلہ اب لوگ نہیں جڑ رہے ہیں لوگ جان چکے ہیں کہ اب اس میں دم خم نہیں رہا ہے بس یہ ایک جو ان کا طریقہ کار ہے اس پر چلنے قوالیٹی اب نہیں رہ رہی ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی عالم اگر آپ کی غلط باتوں پر نقیر کر رہا ہے آپ اسے مسلح جانے مشفق جانے اس کی مخالفت نہ کریں اس کو مخالف کہہ کر نہ پکاریں اسی وجہ سے یہ مخالف کہہ کر پکارتے ہیں اس کو مخالف تصور کرتے ہیں ان کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے لیکن مفتی صاحب